السلام علیکم ویورز اوسامہ ابوبکر سلام اسٹیٹ اینڈ بیلڈرز بحریہ ٹون کراچی کے پلیٹ فارم سے آج سپیشلی آپ کو بتانے جا رہا ہوں پرائیویٹ بیلڈنگز کے حوالے سے پرائیویٹ بیلڈنگز کے حوالے سے بہت ساری کیوریز ہمارے لوگوں کی جو ہمارے کلائنٹ سے ان کی آ رہی ہوتی ہے کہ پرائیویٹ بیلڈرز پہ وہ کیسے ٹرسٹ کریں وہ لوگ پتہ نے ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو اس وقت اگر آپ بحریہ میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلا پریسنٹ پرائیویٹ بیلڈرز نے ہی بنایا ہے دیفینیٹلی مطلب لوگوں نے وہاں پہ پلوٹس لیے ان کو جا کے کنسٹرکشن کی دوزار دا پرائیویٹ پیپلز نارڈ اون بحریہ اٹسلف کیونکہ بحریہ نے تو بحریہ ہومز پروائیڈ کیے یا بحریہ کے اپارٹمنٹس پروائیڈ کیے وہ بلکل الہیدہ آپ اس کو دیکھتے ہیں جو بحریہ نے آپ کو پلوٹس دیئے ہیں یا جو پرائیویٹ بیلڈرز ہیں وہ آکے اپنی بیلڈنگز بنا رہے ہیں بلکل وہ سیپریٹ مارکٹ ہے ایس کمپیرٹو بحریہ ہومز جو بحریہ کی اپنی بیلڈ پروپرٹی ہے اب یہاں پہ بحریہ میں جو ہونے جا رہا ہے وہ بلکل یہ ٹوٹلی سیپریٹ مارکٹ سائٹ بائی سائٹ چلیں گی پیرلل طریقے سے ایک سائٹ پہ بحریہ کے بنائے ہوئے گھر ہیں بحریہ ہومز ہیں اور دوسری طرف جو پرائیویٹ بیلڈنگز ہیں ان پرائیویٹ بیلڈنگز میں ویلاز بھی آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپارٹمنٹس بھی آ رہے ہیں آفیسز بھی آ رہے ہیں شاپس بھی آ رہی ہیں بحریہ نے خود اب تک کوئی شاپس وغیرہ نہیں دی ہیں کوئی چیز ایسی لونچ نہیں کی سوائے پلوٹس کے یعنی بحریہ نے اپنا کوئی ایسا بڑا میگا پروجیکٹ ڈانچ نہیں کیا جس کے اندر شاپس ہوں جس کے اندر باقی ساری آفیسز ہوں یا یہ ساری چیزیں ہوں یہ ساری چیزیں پرائیویٹ بیلڈنگز پروائیڈ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی جو اب نوٹو آن ورڈ جو ایک موو چلی ہے یا جو ایک ٹرینڈ چل رہے ہیں that is from the city کراچی to the barrier town بلوگ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ آئے بھی رہے ہیں یہاں پہ آباد ہو رہے ہیں populated ہو رہے ہیں اس population ہونے کے ساتھ ان کی needs بھی ہیں ان کے offices بھی چاہیے ہیں ان کو یہاں پہ شوف بھی چاہیے ہیں businesses انہوں نے اپنے آکے یہاں پہ establish کرنے ہیں جس کے حوالے سے ان کو ساری یہ requirements required ہیں اس لیے یہاں پہ یہ بڑے بڑے towers یہ high rise building specially جو جنہا کے اوپر کی ہیں یہ والی یا midway commercial کے ساتھ والی جو building بن رہی ہیں یا theme park کے surrounding والا اس وقت جب سب سے زیادہ جو area focus کیا جا رہا ہے private builders کی طرف سے وہ یہ والا سارا area جہاں پہ ایک تو high rise building بن رہی ہیں ان high rise building میں آپ کو shop ملتی ہیں offices بھی ملتے ہیں apartments میں ملتے ہیں ساری چیزیں malls بھی ہیں food courts بھی ہیں parking بھی ہے means to say کہ بحریہ کے main jina کے اوپر جو private buildings بن رہی ہیں وہ ایک ایک building میں پورا پورا ایک town ایک پوری ایک community اس میں آ جاتی ہے سما جاتی ہے تو اس کے different prices بھی ہیں اور ان کی prices کی market بھی as compared to the beharia itself جو اس کے بنائے ہوئے باقی کے projects ہیں ان سے different ہیں ان کا structure different ہے ان کی management different ہے ان کی manufacturing different ہے ان کے بلکل ساری چیزیں بحریہ town کے اندر تو یہ ہیں لیکن بحریہ نے جو اپنے apartments یا اپنی built property دی ہے اس سے یہ بلکل ہٹکے ہیں اس میں جو بحریہ town نے specially کہا کہ وہ لوگ جو آپ افیکٹیز ہیں جو اس میں پریشان ہیں جن کے presence off ground ہیں جن کے plots ان کے لیے بڑے آسانی ہے private builders میں آ کے وہ ان building میں آ کے اپنی چیزیں adjust کرتے ہیں اپنے offices میں adjust کرتے ہیں اپنے apartments میں adjust کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آ کے ان کو ایک تو comfortability کی طرف لے کے جاتی ہیں secondly ان کو یہ confidence بھی ہونا چاہیے no to onward جو market ہے وہ اس کی بھی grow کر رہی ہے side by side with the barrier اپنی property کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جو افیکٹیز تھے یا افیکٹیز نہیں بھی تھے جو جنہوں نے cash کے اوپر آ کے یہ سارا معاملہ کیا انہوں نے یہاں پہ آ کے purchasing کی two bed کی three bed کی four bed کی اور pen houses کی اور offices کی اور shops کی یہ سب لوگوں نے آ کے یہاں پہ اس کو add on کیا اور وہاں پہ آ کے invest بھی کیا اس کو لے کے onward چل بھی رہے ہیں on ground بھی ہیں اور very near future ان کی جو ساری market ہے اسی طریقے سے زیادہ اچھے طریقے سے flourish کرے گی as compared to barrier its own homes and its own built property تو اس کے حوالے سے میرے خیال میں جو ambiguities تھیں پہلے وہ یہی تھا کہ پہت پتہ نہیں جیسے بہریا نے کچھ جگہ پہ ڈیلیور نہیں کیا تو ان لوگوں کو بھی یہی ڈاؤٹس تھے کہ بہریا پتہ نہیں یہاں پہ یہ جو private builders ہیں یہ باغ نہ جائیں یہ اس طریقے سے ڈیلیور نہ کر پائیں تو یہاں پہ آپ کو مینجنہ پہ بہت سارے plazas اور بہت سارے ایسے buildings مل رہی ہیں جہاں پہ offices بن رہے ہیں جہاں پہ shops بن رہی ہیں جہاں پہ apartments بن رہے ہیں وہ بالکل آپ کی نظروں کے سامنے ہیں آپ خود دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ہمارے بالکل کو سامنے یہ واری ساری buildings بن رہی ہیں اور یہاں پہ دن رات کام ہو رہا ہے بڑی اچھے طریقے سے ساری چیزیں manage ہو رہی ہیں بڑا speedily کام ہو رہا ہے as compared to the barrier itself own مطلب جو barrier والے کی speed ہوتی ہے barrier کے اپنے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں بڑی تیری سے بنائی جاتی ہیں لیکن یہ پھر بھی اس سے بھی زیادہ اچھی speed سے بن رہی ہیں تو یہاں پہ آپ کو میرے خیال میں confident ہونا چاہیے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جو merging کے options ہیں آپ کو as soon as possible affectives کو اپنی files کو adjust کر لینا چاہیے جو لوگ اس پہ willing ہے کہ اس کو لے کے onward چلیں اور اس میں ایک تو ان کا جو losses ہوئے ہیں ان کو ختم کریں secondly جیسے وہ barrier کو دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ان کو دیکھ کے اس میں invest بھی کر سکتے ہیں اس میں سے اچھا ROI بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ اسی طریقے سے بلکہ اس سے کچھ بہتر ہی بن رہے ہیں apartments اگر آپ کہہ لیں یا offices کہہ لیں ساری چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آپ کو further کچھ جانا ہے آپ اپنی کچھ files کو merge کروانا چاہتے ہیں یا اس market کے حوالے سے آپ کو separate کچھ اور بھی informations چاہیے ہیں تو ہماری team fully equipped ہے ہمارے پاس سارے resources ہیں ہمارے پاس موجود ہیں آپ چاہے merging کروانا چاہے چاہے اس کو cash پہ لینا چاہے we have the options آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس بیٹھیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے حوالے سے proper guide بھی کر دیں گے اور پورا assist کریں گے thank you so much for watching